میرے تمام بزرگوں کو میرے تمام خدا کے خادم لوگوں کو اور میری تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام اور تمام بچوں کو میرا بہت بہت بیار سلام کے بعد میں دل سے خدا مند یسول سیناسکی کا شکنگذار ہوں اور جناب محترم پاسٹر شہزار صاحب کا اور باقی تمام خدا کے خادم لوگوں کا اور پوری کلیسیا کا جنہوں نے مجھے پھر یہ موقع دیا کہ میں خدا ان کے مقدس مقام پر کھڑا ہو کر اپنے لوگوں کو خدا کے اکلام کے انتبک گائیڈ کروں اور میرے لوگ آج کے اکلام کے رسینا سے برکت پڑھیں اور کسرت کی برکت پڑھیں اور خدا ان کے یسول سیناسی نام کو عزت اور جلال ملے میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں اس کے بعد آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا پاسٹر نہیں بہت بڑا خدا کا خادم نہیں لیکن خدا مند یسول سیناسی کا حضرت سے یہ میں ضرور بہت لا مانگتا ہے کہ میں خدا مند یسول سیناسی کا ایک چھوٹ آسا چنا ہوا خادم ہے ایز ایلڈر خدا مند یسول سیناسی نے مجھے چنا تاکہ میں اپنی کلیسیہ ابدالی کی شاہ کٹ پسور روڑ پر میرا گاؤں ہے اور اس کا نام بھی ابدالی ہے تاکہ میں اپنی کلیسیہ ابدالی کی اور مسیحی لوگوں کی خدمت کر سکوں میں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں خدا کا ایک خادم بنے گا خدا مند مجھے اپنے جلال کے لیے اپنے اکرام کے لیے استعمال کرے گا میں بہت ڈرتا تھا اس لیے ڈرتا تھا کہ میں اکرام کو تو اتنا جانتا نہیں تھا لیکن خدا مند کا خوف میرے اندر تھا ریز گاڈ خدا کا خوف میرے اندر تھا اور میں کیوں ڈرتا تھا کہ میں جانتا تھا کہ یہ جو خدا مند کا مذہبہ ہے اس پر آنا بہت مشکل کام ہے ریز گاڈ کیونکہ خدا مند کے زندہ مقدس دلالی پاکرام میں سے جو بھی سبور پر رکھا ہے خدا مند کے پہاڑ پر کون جڑے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل باق ہے جس نے بتارت پر دل نہیں لگایا اور جس نے مقر سے قسم نہیں کھائی وہ خدا مند کی طرف سے برکت پائے گا ریز گاڈ میرے سیزو آج میں آپ کو بتارا چاہتا ہے کہ اگر ہمارے اندر پاکیز کی نہیں ہے ہمارا دل باق نہیں ہے تو ہمیں خدا مند کے مذہبہ پر آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارا دل پاک ہے تو ہم خدا مند کے مذہبہ پر آنے گے ہم خدا کے پاک کلام کو کچھ بھی نہیں جانتے ہمیں کلام کا کچھ بھی پتا نہیں ہم خدا کے مذہبہ پر آ کر ہیلیلویہ کا ایک نعرہ ہی لگا کر چلے گئیں گے تو خدا مند وہ اس آدمی کے وسیرہ سے وہ اس خادم کے وسیرہ سے کریسیا کو اور اسے پر اس کے خاندر کو برکت دے گا ریز گاڈ آج سیکھیں خدا کا پاک کلام خدا کا پاک کلام سیکھیں گے تو ہم برکت پائیں گے ریز گاڈ میرے سیسوں ہمیں یہ سوچنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آج ہم خدا مند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے پڑھیں گے عبرانیوں کے نام مقدس پروس رسول کا خات اس کا تین باپ اور اس کی ساتھ اور آٹھ آئیت خدا مند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے عبرانیوں کے نام مقدس پروس رسول کا خات اس کا تین باپ اس کی ساتھ اور آٹھ آئیت جی پس جس طرح کے روح القدس فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا سوہ خدا مند کے پاک اور مقدس کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خدا مند کی خاص خاص برکت نازل ہو آمی میرے عزیزو جیسا کہ خدا مند کے خادم پاسٹ صاحب نے پڑھا کلام مقدس میں سے پاسٹ جس طرح کے رون قدس فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا آج کا جو میرا ٹاپک ہے میرا جو مضمون ہے وہ آواز اور دل ہے کیا ہے جی؟ آواز آواز کس کی ہے؟ آواز خدا مند جسرم سناثری کی ہے اور دل کس کا ہے؟ جی دل کس کا ہے؟ دل ہمارا ہے جو ابھی آواز ہوگی وہ خدا مند جسرم سراستی کی ہوگی اور جو دل ہے وہ ہمارا ہے میرے عزیزوں مقدس پروس حصول خدا کا بتا فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز کو سنو بس نور قدس فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو کیا کرو؟ سخت نہ کرو کتنے لوگ ہیں جو خدا کی آواز سنتے ہیں جی یاد رہی ہے پہی بات نہیں میں آپ کا نوکر آپ کا خاتم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تانکہ خداون میرے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دیں اور آپ برکت باتا خدا کا شکر ادا کریں میں آپ کا نوکر ہوں آپ کا خاتم ہوں کیونکہ میں چنا ہوا ہوں میں بکنوں تکھی کا خاتم نہیں ہوں خداون نے مجھے چنا تو میں خدا کے مسئلے پر آیا اگر خداون مجھے نہیں چھوٹا تو میں کبھی زندگی میں ابھی یہ کام نہیں کرتا تھا کیونکہ میں ڈھرتا تھا بریزگار مجھے پتا تھا کہ اس کا سخت انتہار ہوگا کہ وہ خدا کے امکندس مقام پر کھڑا ہوگا جی آواز کس کیا بھائی؟ خداون جیسیم سنواز سیگی بہت آوازیں ہم سنتی ہیں بچپن سے لے کر جوانی تک ابھی ہم بڑاپے میں آ چکے ہیں تو میرے سیزو ہم خدا کی آواز کو سن کر کیا کرتے ہیں ہم ادھر سے نکالتے ہیں ادھر سے سنتے ہیں ہم ادھر سے نکال دیتے ہیں بلکہ اپنے دل کو نہیں کھول دے تاکہ خدا کا اکرام ہمارے دل میں بسے ہم وہاں دل کیا ہے سخت نہ ہو بلکہ نرم ہو جائے آج میں بتانا چاہوں گا دل کی طرح کسب کیا ہوتے ہیں بھائی؟ دو دلہ دو کسام کے دل ہوتے ہیں کسی آدمی کے دو دل نہیں ہے جو دل دو دل ہوں گے تو وہ مر جائے گا وہ جیے گا نہیں دو دل ایک دل کیا ہے نرم دل ملائم دل موک کی طرح بگن جانے بنا دل اور ایک دل کیا ہے سخت دل جو نرم دل ہوگا اس میں رو کس کا ہوگا خدا مند کا رو ہوگا خدا مند یاسم سناس کی کا اور اس میں رول خدس ہوگا اور جس کا دل سخت ہوگا اس میں کیا ہوگا عبریس ہوگا اس میں بد رو ہوگا رو اور بد رو رو بھی دو کسم کے ایک انسانی رو ہے وہ تیسرے اکسان دل اس کو چھوڑو رو دو کسم کے ہی ہے کونسا رو ایک خدا مند کا رو جسے ہم نوریس پر بولتے ہیں جو خدا کا باد رو ہے اور ایک بد رو ہے بد رو شیطان کا رو کس کا بھائی شیطان کا رو شیطان کا رو آج میں ہم خدا مند کی آغاز کو سنے گئے خدا مند نے بہت واضح دی خدا مند یسوم سیناسری نے سب سے پہلے اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرایا کن کے سامنے یہ ہردیوں کے سامنے آج خدا مند ہمیں انٹرڈیوز کرا رہا ہے کہ میں کیا ہوں کیونکہ خدا مند کیزتہ اور مقدر سلالی پاترہ میں سے آج میں آجتے نہیں بھول ہوئے کیونکہ ٹائم کام ہو جائے گا سب سے پہلے خدا مند یسوم سیناسری نے کیا فرمایا راحت اور زندگی میں ہوں میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا پھر خدا مند یسوم سیناسری نے کیا فرمایا دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ میں سے داخل ہو تو نجات پائے گا پریس گارڈ کیا کرے گا نجات پائے گا اور اندار بار جائے آیا کرے گا چارہ پائے گا پریس گارڈ تیسری آباد بہت آباد ہے ہم میں تیسری آباد کیا ہے خدا مند کے زندان اندر تشناری پاترہ میں سے پھر یسوم نے اس سے کہا تیرا بائی جی اٹھے گا مارتہ نے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا یسوس نے کہا کیا میں تر زندگی تو میں ہوں جو مجھ پر عباد رہتا ہے تو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو زندہ ہے وہ مجھ پر عباد رہتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا آپ کو کیا چاہیے کونسی زندگی چاہیے بھئی اب نشاء کی زندگی اپنی زندگی چاہیے اپنی زندگی کے لیے ہم نے سٹرگل کرنی ہے کوشش کرنی ہے میرکت کرنی ہے تاکہ خدا مند سے ہم کیا کریں اب جیز زندگی کو آسکتا ہے یہ زندگی فانی ہے ریز گا یہ زندگی فانی ہے کوئی یادی ٹو رہا کوئی کال ٹو رہا یہ دنیا مسافر خاندہ ہے جنہوں تو اپنا سمجھ بیٹھوں یہ تر سارا ہی مال گوڑا کرنا ہے یہ پچھ بھی نہیں ہے دنیا یہ پانک بھی پچھ بھی نہیں ہے کیونکہ خدا مند کے زندگی ہم کا دسکراری پاک پاک رہنے کا ہارو بشر گاز کی ملت ہے اور اس کی ساری اشادہ شوقت گاز کے پھول کی ملت ہے گاز سے سوک جاتی ہے اور پھول گیر جاتا ہے لیکن خدا مند کا پاک رہم اب تک قائم رہے گا میرے جیزو آج ہم نے سوچنا ہے ہم کس نہانے پر ہیں ہمارا دیل سخت تو نہیں ہے اگر سخت ہے اس کے اندر ابریس ہے میں نہیں بولتا ملتا خدا کا پاک رہم بولتا ہے خدا کا پاک رہم سر اور برحق ہے پریز گاز اگر ابریس ہے تو ابریس کو ایک اونڈ ڈکال سکتا ہے جی بھائی خدا کا پاک رہیم جب ہم اس کو اپنے اندر بدائیں گے پریز گاز جو ابریس ہے وہ کہاں پہ آتا ہے تو بتا سکتا ہے جب ایونڈ کو خدا میں نے ازمائیا تو بریز کہاں سے آئے ادھر سے گھومتا پھرتا ہے اب بریز کیا کرتا ہے گھومتا پھرتا رہتا ہے زمین پر اور جسے ایک خالی پاتا ہے اس میں سے گز جاتا ہے بریز گاز یہ خدا سے دور ہوتا ہے اس کو پکڑ دیتا ہے بریز گاز آج بہت دنیا ہے چرچز میں جائیں بہت دنیا ہے خدا کا پاک رم بھی پڑتے ہیں خدا کا پاک رم سنتے بھی ہیں چرچ میں بھی مقید آتے ہیں یہ قرون کے در ابلیز سمائے جاتا ہے جب سمائے جاتا ہے وہ سٹرگل نہیں کرتے وہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ دو ہزار کرانے ہیں ہزار کرانے کے لیے میرے سیزو آج خدا کے زندہ اور مقدس جلالی پاک رم میں سے پڑھیں گے مقدس یونہ رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کا آٹھ باپ اس کی بارہ سنیں گے اس کا آٹھ باپ اور اس کی بارہ یسو نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیار بھی کرے گا وہ ہندیرے میں چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا یہ کہوں نے کون پتا رہا ہے یسو اور مسیح جو ہمرا نجال در ہیتا ہے جس نے ہمارے بہت سماؤتا دوکھ اٹھے جس نے اپنوں میں گل بہت سلی میں دیتا ہمارے لئے سلی پر کفارا ہوا جس نے سلی پر اپنا خون بھاکر ہم کو خرید لیا وہ کیا فرما رہا ہے دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیار بھی کرے گا جو میری فرما برداری کرے گا جو میرے اکوہ کو مانے گا جو میرے باؤں پر باؤں رکھے گا وہ ہندیرے میں نا چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا ہندیرہ کیا ہے بتا سکتا ہے میرے بھائی گناہ گناہ ہے اور روشنی کیا ہے نور کیا ہے روشنی ہے نور کون ہے ہندیرہ کون ہے ابلیس یہ نکھیڑا دکھو کون ہے خدا دی!!!! اور اندیرہ کون ہے ابلیس کیا چاہتا ہے انسان ہندیرے میں رہے گناہ میں رہے انسان جو ہے وہ اندھیرے میں رہے اندھیرے سے باہر نہ نکلے ابھی میں یہ لاتے سابتاں دکار ہوں گا تو آپ سب کوشی کریں گا باہر باہر دیں میں بھی باہر ہوں گا لیکن میرے عزیزوں گناہ سے لوگ نکلنا نہیں چاہتے گناہ سے نہیں چاہتے لوگ نکلے جب خدا کا روح خدا کا پہر مجھ پہتا ہے تو میں روتا ہے اپنی کاؤں پر اپنے لوگوں پر ساری سب ہی زندگی اور پٹ پہ خدمت کرتے رہتے رہے اپنے اندر کو تو اٹھے رہی اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے خدا مند یا سمسی ناسلی کو دیکھ رہی سکتے کیونکہ خدا مند یا سمسی ناسلی نے فرمایا مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے جبکہ وہ خدا مند siempre دیکھیں گے прےاز گاڈ خدا مند کو کتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تم دیکھنا چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں لیکن پہر بھی کس کی کر رہے ہیں جب ہم اپنے اندرے کی پیش کی پہیر بھی کریں گے تو shocker tho دنیا کا نور uda آپ روئے ہیں ہم نے آپ کو تنے مجھے اپنے اکرام کے لئے زندہ کر تاکہ آج کا اکرام میرے دل میں بس ہے اور میری زندگی تبدیل ہو جائے پریزگاری اپنے آپ کو توڑنا چاہیے کہ زندگی فانی ہے کہ زندگی فناہ ہونے والی ہے ازر بچ بھی نہیں ہے پریزگاری آج میرے عزیزو ہم نے دیکھ رہا ہے ہندھیرا کیا ہے روشنی کیا ہے ہم نے خود پچان کرنی ہے یہ لائٹ نہیں تو ہم پچان کر سکتے ہیں کہ یہ ہندھیرا ہے یہ روشنی ہے یہ طرح ہم گناہ کی پہچان نہیں کرتے کہ یہ گناہ ہے اسی لئے خدا ملیہ سمجھنات نے فرمائی آب کا تک مددی رسول کی محلوفت لکھی گئی اس کا گھیارہ باب اس کی ٹھائیس کتیس اور ٹیس آج میں یوں رکھا ہے خدا ملیہ سمجھنات نے فرمائی آب کا تک آئے مہنیت اٹھانے والے اور بہن سے دبے ہوئے لوگوں سام میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا میرا جواں اپنے اپنے اٹھا رو اور وہ اسے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور پھلکا فروتن تو تمہاری جانے آرام پائیں گی کیونکہ میرا جواں ملائم اور میرا بھوج ہلکا ہے پریز گانٹ آج میرے سیزو ہم نے سوچنا ہے ہم نے دیکھنا ہے ہم نے پرکنا ہے کہ خدا ملیہ سمجھناتی ہمیں کیا آباز دے رہا ہے اور پر آرہا ہے بھائی خدا ملیہ سمجھناتی وہ کیا فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے خدا ملیہ سمجھناتی بہت سے دبے تھا کے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا خدا ملیہ سمجھناتی فرما رہا ہے آئے مہنیت اٹھانے والے اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں پتھانے والے و بہت سے دبے ہو کو رشتہ کو اللہ wir ہیں پتہ میں اس کو ہی کو رشاہ consigo کریں پتہ میں بہت سے دبے ہو جو تفرکے ہو گٹھانے والے ہم ہوگی چیسا کے دنیا اللہ ہوں تونہل سمجھنا رہا ہے اینا ہوں میں اٹھانے والے اور اینا نہیں بہت سے ہوں اندھیرے میں رہا میں نے ساری زندگی گناہ میں خزار دی ابھی وقت ہے پریز گارٹ کیا فرما رہے ہیں خدا مجھے سمجھ رازی آئے محنت اٹھانے والے اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سام میرے پاس ہوں میں تمہیں آرام دھوں گا کسی بیماری میں آج لوگ کہتے ہیں میں ٹینشن میں ہوں گا میرے بچے بیمار رہتے ہیں مجھے شوگر ہوگی مجھے بلیٹ پریشر ہوگیا مجھے ہیپا ٹیٹس ہوگی یہ سب پبلیس کی بیماریاں ہیں میرے عزیزو جب ہم خدا سے دور رہے گے ہمارے اندر بیماریاں ہی آئے گی ہمارے اندر دھوک ہی آئے گے جب ہم ابلیس کی پیار بھی کریں گے تو میرے عزیزو ابلیس کے آکسی کو کچھ دیتا ہے سوائے دھوک کے سوائے بیماری کے سوائے رچالی کے گناہ کے گناہ کے بیار ابلیس کے سی کو کچھ دے نہیں جانتا اسی لیے فضا مدیسن جنان کا فرمایا آئے مہنت اٹھانے والے اور وہ اسے دھوے ہوئے لوگو سام میرے پاس ہو میں تمہیں رام دوں گا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور وہ اسے سیکھو مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں مسیح کا دل کیسا ہے؟ حلیم کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں یسون سناسری حلیم ہے؟ یسون سناسری فروتن ہے؟ تو کیا ہمیں کیا ہونا چاہیے بھائی؟ ہم اس کے پیروکار ہیں اسے اپنے نجات دھیندہ قبول کرتے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ حلیم اور فروتن ہوں دل کا فروتن دل کا فروتن دل کو دیکھنا ہے آج میرا ٹاپکی جو ہے دلی دل کو دیکھنا ہے کیا؟ دل کو دیکھنا ہے دل کا فروتن ہے تو کیا ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں سلتے لونا چاہیے؟ کیا آپ کو ہمیں بات نہیں میں آپ کا نوکر ہوں آپ کا خادم ہوں آپ کو خدا کے اقرام کو اپنے دل میں رکھیں اور اپنی زندگی کو چیز کریں لوگوں کہتے ہیں کہ ہم گناہ سے نہیں نکل سکتے کیوں نہیں نکل سکتے؟ اگر ہم لائٹ ابھی بات کریں ہم باگ کر دروازے سے بار اندیرے میں نہیں رہیں گے تو گناہ سے کیوں نہیں کر سکتے جی بھائی کیسے نہیں کر سکتے ہیں؟ اسی لئے ہم کا دستہ ہو درمی خدا کا بندہ فرماتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے کلام جب ہمارے دل میں خدا کا کلام ہوگا تو میرے عزیزو ہم گناہ نہیں کریں گے ہم اندھیرے سے نکل جائیں گے اگر گناہ ہوگا تو ہماری زندگی جو ہے اندھیرے میں چلی جائے گی اندھیرے میں ہی رہیں گے گناہ میں ہی رہ کر کیا کریں گے؟ نہ اس دنیا میں کچھ ملے گا نہ آگے جا کر کچھ ملے گا معیشہ کی زندگی نہیں ملے گی باکہ آگ اور گھندک میں جننے والی جیل میں ہمارا حساب ہوگا کیسا تیر پائی ہونا تیر ہمارا؟ فروتن اور حلیم فروتن اور حلیم کیونکہ ہمارے نجات ذہیندہ کا در کیا ہے؟ حلیم اور حلیم اسی لئے میرے عزیزو خدا ان کے زندہ مقدس درہ ہیپا اکلام حساب مقدس جسایہ نبی کا صحیفہ اس کا چھاست باب اس کی پہلی دعایت دعایت میں یوں لکھا ہے جسایہ نبی کا صحیفہ تیک نمیل کا تسکرکال جسایہ نبی کا صحیفہ اس کا چھاست باب اس کی پہلی دعایت میں کیا لکھا ہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے روح ہے جیسایہ نبی کیا ہو رہا ہے خدامل يو فرماتا ہے اس وقت کیا خدا اپنے نبیوں سے اپنے پغامر اپنے حصولوں سے بات کرنا آتا اب یہ خدامل کی حصول سی ناظری ڈریکٹ بات کرتا کیا سکتا ہے ڈریکٹ بات کرتاengers وقت شدمی پغامل ہوتے تھے ان سے ہو خدامل بات کرتا تھا خدامل کا دس بسہ نبی سے گرمیہ نبی سے اس کیفئر نبی سے اس کیفئر نبی سے وہ باقی اطمام نبیوں سے خدا بات کرتا وہ پھر اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو بتاتے دیں ابھی خدامد کیا ہے خدا کے خادم لوگوں سے جو چنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کلام کرتا ہے بریزگاڈ جو پکڑا تکلی کے خادم ہوتے ہیں ان سے کلام نہیں کہتا یہ بات پر ہی یاد رکھیں جو خدا کے چنے ہوئے ہوتے ہیں جن کو خدامد کو پتھاتا ہے کہ یہ بات لے گا نہیں خدامد کے پاس کلام میں نے کہا جان دنے تک بفادار ہے تو غدد یا زندگی کا آج دائی دوں گا بریزگاڈ خدامد ہماری جان تک کہتا ہے بہتدار ہے لیکن ہماری قوم ہمارے لوگ ہمارے لوگ خدا کو دیر نہیں دیتے پریزگاڈ یہ صحیح نبی کا صحیح فاظ کہا چھا سٹھ بات کیا لکھا ہے اس کی پہلی دعا پر بائشت آگے پر خدامد یوں فرماتا ہے یہ آسمان میرا دخت ہے اور زمین میرے پو کی چوکی ہے تم میرے لیے کیسا گھر بناؤگے کہوں اسی جنہ میری حرام داؤگی کہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ لے نہیں بنائی اور یوں مجود ہوئی خدامد فرماتا ہے میں اس شخص پر نگاہ کروں گا اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے اکلام سے خواب جاتا ہے بریزگاڈ ہیلیلوی آج کسی آخری ہے تو خدامد ہیر کسیوں سے بھی اکلام کر رہا ہے آمین کیا کرتا ہے خدامد کا پاکرام کیا بولتا ہے خدامد یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پول کی چوکی ہے تو میرے لیے کیسا گھر بھنا ہوگے تو اسی جگہ میری آرام کا ہوگی کیا یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ میں نہیں بنائی اور یوں مجود ہوئی خدامد فرماتا ہے میں اس شخص پر نگاہ کروں گا اسی پر جو غریب اور شکست تھا دل ہے پریزگاڈ ہیلیلوی خدامد ہاتھ کے برائے ہوئے گھرام نہیں رہتا خدامد دل ہے خدامد دل ہے پریزگاڈ میں اس شخص پر نگاہ کروں گا جی پاس صاحب اس شخص پر نگاہ کروں گا جو غریب اور شکست تھا دل ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے جس کا دل نرم ہے جس کا دل پگل جاتا ہے اس پر خدامد کیا کرے گا نگاہ کرے گا میں اس جس پر نگاہ کروں گا اسی پر جو غریب اور شکستہ دے رہے اور میرے کام سے کام بجاکا ہے بریزگار جو خدا کے کام سے کام تا رہی ہے وہ کچھ بھی نہیں لے سکتا بریزیزو کیونکہ خدا مت کے زندہ اور بکت اس پراری باکت کرانے سے چوتی سبور پہ رکھائے خدا مت سے کلو آئے اس کے مقدسوں کیونکہ جو اس سے کلتے ہیں اور وہ کچھ کبھی نہیں باگر کے بچے تو آجات بندہ بہت کیونکہ بھی ہی مکدسوں کے نامدے اور خدا مت کے طالب کسی نعمت کے بتہاجنا ہوں کے بریز گا کیا خدا مسار wordt جنوب شیطان لڑھتا ہے لیکو خدا just جناس دی کے پاس Erdoária جیت نہیں سکتا خدا ہنکھ گا آج وقت آرگального بریکم باکتوں کا خدا reelوشو خدا من سے مغد سے دھرو کون مگدس میڈہ لوگر ڈھاٹے ہیں بھئی مقدس امیز و دور 2021 جو مقدس ہیں جو پاک ہیں جو خدامد سے خاخوف اپنے ذر میں لکھتے ہیں یہ ان کو پتا ہے کہ ہم گھنا کرے گی تو اس کی صدا ہمیں ملے گی پریزگار کیا کرتے ہیں خدامد سے دھرو آئے اس کے مقدس ہو کیونکہ جو اس سے ڈھاتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں ببر کے بچے تو حاجت مدل کے ہوتے ہیں اور خدامد کے طالب نعمت کے خدا جناب ببر کا بچہ بکھا رہ سکتا ہے لیکن خدامد کا طالب پریزگار جو خدا سے پیار کرتا ہے جو ہر وقت خدامد سے دھاتا رہتا ہے اس کو کسی چیز کی خدامد تم ہی نہیں دے گا کیونکہ کلاب میں مقدس پہ رکھائیں خدامد سے ڈھرو آئے اس کے مقدس ہو مقدس بولو ہے یہ خدا سے دھاتے ہیں ہمیں مقدس بننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا رجاع دہیتا ہے مقدس ہے پاک ہے وہ بولتا ہے میں پاک ہوں تم بھی پاک ہوں مقدس بولو خدا پسند کرتا ہے نہیں نہیں کرتا میرے زیدوں اسی لئے خدا پسند کرتا ہے میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو بریزگار ڈھلیلوئی خدا پسند یوں فرماتا ہے آسمان میرا تخت ہے اور سبھی میرے پوک کی چوکی ہے تم میرے لئے کیسا گھر بناؤگے تم اسی جگہ میرے یہ راب کا ہوگی کیا یہ سب چیزیں تو میرے آج کے لئے نہیں بنائیں اور یوں موجود ہوئی خدا پسند فرماتا ہے میں اس شخص پر نگاہ کروں گا نگاہ کا مطلب کیا ہے اس کی طرف متوجہ ہونا پریزگار قرام مقدس میں لکھا ہے نگاہ خدا مند کی نگاہ سات کون پر ہے کس پر ہے جی خدا مند کی نگاہ سات کون پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں اس کے کان کیا جی اس کی فریاد پر لگے رہتے ہیں خدا مند کا چہرہ بدگاروں کے خلاف ہے تاکہ ان کی یاد سمیم پر سے بدہا دے پریزگار خدا ان کی نگاہ صادق لوگوں پر صادق بننا چاہیے آپ نے آپ کو ماریں اوٹیں عبریز سے چائد کریں فائٹ کریں کہ عبریز دوس ہو جا میں خدا کے ساتھ کروں گا میں خدا کے ساتھ وفا رہوں گا پریزگار جب ہم وفادار رہیں گے تو میرے زیزوں خدا کی رمان ہم پر ہوگی بہت سے لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں ادھر بھی نہیں دعا جاتی ادھر سے یہ فریز پکڑ لیتا ان کے سر سے اوپر دعا جاتی نہیں ہے کیوں نہیں جاتی کہ وہ صادق دلیں میرے زیزوں جب ہم صادق بن جائیں گے تو ہمارے میں کسی چیز کی تمہین پریزگار خدا ان سب کے قریب ہے قدامت ان سب کے قریب ہے 245 سے بھول میں خدا ان سب کے قریب ہے کہ اس سے دعا کرتے ہیں یعنی ان سب کے قریب ہے کہ اس سچائی سے دعا کرتے ہیں جیزگار آج میرے زیزوں ہم نے دیکھنا ہے اپنی صدقی پہ گھول کرنا ہے کہ ہماری صدقی کیا ہے ہم کدھر جا رہے ہیں کدھر سے آتے ہیں کدھر کو جاتے ہیں کیا کرتے ہیں بریزگار میرے زیزوں آج میرے زیزوں ہماری صدقی ایسی ہے کیونکہ اکرام امدتس میں لکھا ہے کیونکہ سبیل پر کوئی ایسا راست پاس حصہ نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے خطا بھائی بدینی خطا خطا کسے بوزتے ہیں مسٹیک مسٹیک گناہ کسے بوزتے ہیں جو جان بوجھ کر جان بوجھ کر دیا جائے پریز اللہ اس لئے آپ بھائی خدا منہ آپ کو برکت دے تیکیو خطا اور گناہ میں بہت فرق ہے خطا ہوتیان جانے میں ہو جائے گلتی ہو جائے اس کو خدا کہتا ہے میں معاف کروں گا اور جو گناہ کرتا ہے وہ جان بوجھ کر پلاننگ کے ذہت کرتا ہے اس کو خدا معاف نہیں کرتا وہ معاف کرتا ہے خدا بولتا ہے معاف کروں گا لیکن خدا ان کے پاک نمی انسان بیتا ہے جو اپنے گناہوں پر چھپاتا ہے کام یاب نہ ہوگا لیکن جو انتا ہے اقرار کر کے ان کو ترک کرتا اس پر رحمت ہو ترک کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائیو اپنے گناہوں پر اقرار خدا سے کریں ہمارے ساتھ نہیں کرنے گی کوئی ضرور اپنے خدا سے پشیدگی میں جائیں اور کٹنے ٹیکے اور خدا سے کہیں میرے انتیرا نوکر خدا بننا چاہتا ہوں مجھے قبول فلما یہ نوکری ہے یہ نوکری ہے بھائی یہ چطرہ ہٹ نہیں ہے میرے گھاؤں میں میں نوکری مانتا تھا پہنچے لوگ مجھے بہت تھی آپ چطرہ ہٹ کرو میں نے کہا نہیں میرے کو چطرہ ہٹ نہیں چاہیے مجھے نوکری چاہیے تاکہ میں اپنے گھلیسی عطالی کی خدمت کروں ہر اپنے گھوں کو گناہ سے چھٹ کر رہا ہوں پہنچے گھر آج خدا کتما چاہتا ہے چدرا ہٹ نہیں چاہتا آج بکتا ہے ہم جدر بھی جائیں گے خدا کے پاک رم کو بھلڈر کر بتائیں گے کیونکہ خدا کا پاک رم سوچ رہی ہے خدا کا پاک رم کیا ہے سچائی ہے اور سچائی گناہ سے میں ازاد کراتی ہے حالیلوش حالیلوش سچائی گناہ سے میں ہزاد کرنا ہے پریز گاڈ آج میرے سیزو ہم نے اپنی زندگی کو سوچ رہا ہے اپنی زندگی پرکھنا ہے اپنی زندگی کو سوچ رہا ہے پریز گاڈ حالیلوش میرے سیزو کیونکہ آپ سب جانتے ہیں یہ دنیا فانی ہے کوئی گیا سکتا آپ ہٹھا کر کے میں ادھر پر مانے ستر ورے بھی اسی ورے بھی آخر پھر بھی فنا پریز گاڈ اور جب فنا ہاں ہو جائے گا تو فیب گیا ہے اس کو کیا جائیے میں شہر اس کو ہیون چاہیے ہیون میں نے جی رخابوں سے چیخھا وہ انڈیا کے خادم ان سے میں نے احمدہ کا اکلام ہوگی جی سوارگ جی سوارگ سوارگ ہیون یہ دو وانٹ ہے جی اس کے بعد جنت اور دوزک کتنے لوگ جنت پہ جانا چاہتے ہیں آپ اور دوزک کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں کتنے لوگ کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں سب لوگ جانا چاہتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں میں یسو سین آسری کا اپنا دجاند ہندہ کبول کرداؤں میرا یسو سین آسری پر ایمان ہے خودمد مجھے کیا کرے گا اور دوز پہ لے جائے گا جب دست دنیا سے چلا جمع سب سے پہلا پورٹ گیا ہے پر دوز پہ بہت لوگ چاہنا چاہتے ہیں لے کر خودمد کے پاک کنام نے خودمد کیا فرماتا ہے پریز گاڈ سلیم کا پیغام کیا ہم نے خودمد یہ سنسی آسری ہمارا نجات دین دیں گا ہمیں اس کے قدموں پر قدم رکھنا پڑے گا ہندھیرے سے ہم پہل دیں گا پریز گاڈ آج میرے سی سو وقت ہم زندہ ہیں ہمیں سلیم کا پیغام سلیم کا میسج ہمیں خدا مدیہ سنسی نے ایک ہی دیا ہے کیا دیا ہے پر نجات پہنے مارا پر مزدگ ہمیشہ کی زندگی ہے پریز گاڈ حلیل روش میرے سلیم پر خدا مدیہ تو کیا فرقا رہے ہیں آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے کیا کیا سکتیا خدا نے یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے آج میرے سیزو ہم جو کچھ بھی کریں اگر میرے سیزو ہمارے اندر معافی نہیں ہے ہم کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے کسی مل دی ہے جو دوسرے کو معاف تاک بھائی جو سوچنا نہیں کسی بے کسی کے مطلب نہیں بھولتا بے آپ اگر آپ نمو رامی قدس میں کیا لکھا ہے جنانو معافی مل گئی اگر اندر بہاگ جا گئے درام مچ خوشیا مسیحان درام مچ چاندن ہو گئے بیٹو جی یسود پیار جڑا سبتو میرا اللہ ہے جسود پیار سبتو پیار سبتو کیا آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا گرتی ہیں آج ہم نے بھی ایک دوسرے کو معاف کر رہا ہے اور خدا یسن سن 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 بڑی چیز ہے تو خدا مندھ میں ایک بولے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں اس بادشاہ ہی وہ مراز پیرو جو بنائے عالم سے تمہارے لئے تیار کی گئی ہے اور دوسروں کو کیا بولے گا جو ابلیس کے پیروکاروں کے آئے مراون وں میرے میرے پاس دھور ہو جو وہ سمیشہ کی آگ میں جو عبریس اور اس کے فریستوں کے لئے تیار کی گئی ہے مقدس بطی کی نیر میں رکھاؤ آج ہمیں کیا چاہیے مردوس چاہیے جنت چاہیے احمد چاہیے سورک چاہیے چاہیے تو میرے زیزوں میں کوشی کرنی بطوری جنانو آج میرے عزیزو ہم نے یہی سیکھ ہے یہی خدا کا پاک لامے ہمارا دل پاک ہے ہم دنسرے کو باقی دے دیں گے میرے عزیزو خدا وقت مقدس جنالی پاک کلام میں مقدس مقاش فاک کی کتاب آخر پاک اس کی بارہ اور فدر آیت میں یوں لکھائے دیکھ میں جل دانے والا ہوں پریز گوڑ یہ مت فائنڈ کیجئے ہم سیدھے فردو اس کے لئے جائد رکھیں سنیئے رفضہ پاک مقدس ناتا دیکھ مقدس بارہ پاک بارہ پاک اس کا آخر پاک بارہ سے پندر آئے جی بارہ دیکھ میں جل آنے والا لامیم کتس میرے دیکھ میں دانے وارا ہوں اور ہر ایک کون کے واپ دینے کے لئے میرے پاس ہے بے الفا امیگا اول اور آخر ابتدا اور انتہا مبارک ہے وہ جو اپنے جہاں مہدو پہ ہیں کیونکہ زندگی کے پاس آنے کا اکتیار پائیں گے اور اندر بادوں میں شہر میں داخل ہوں گے باگر یہ کس کی آواز ہے بج بندنا دے تخت میں بہ گے یہ سورج آئے گا سانوی ہواں دے پٹونے چھلا گئے یہ اس کی آواز ہے وہ کیاں فرما رہا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں وارنی گیا بھائی میں نے تیرے باستے کانڈوں کا تاچ پہنا میں نے تیرے لیے بہت سے دکھ اٹھائے میں نے تھوپے رومے گر ہسنی ملیزا اور سر پر کانڈوں کا تاچ پہن سر پر کفر ہوا میں نے اپنا پاک خون بہا کر تم کو کرید لیا تاکہ تم میرے پاک خون کے کریدے میں حرام نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاو ہمیں آواز سے مبارک ہیں وہ جو اپنے جھمید ہوتی ہیں یہ کیا مطلب ہے جھمید ہو نہیں دل کو دھو اس کا مبارک ہیں وہ جو اپنے جھمید ہوتے ہیں جو اپنی گناہ رودہ زندگی کو ترک کر کے نہیں صدقی بہت ہے جو خدا سے توبہ کرتے ہیں خدا سے معافی مانگتے ہیں آئے خدا جانے میں انجانے میں ان سے غلطی غرہ ہوئی مجھے معاف کر میں اقرار کرتا ہوں آج میں عزیزو خدا کیا جاتا ہے ہم سے کہ ہم اقرار کریں اپنے گناہ سے معافی مانگے مبارک ہیں وہ کیوں اپنے جھمید ہوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اقتیار پائیں گے زندگی کا درخت خدا مند یہ سمسینا حصی ہے بہت سے لوگ تفسیر کرتے ہیں کہ زندگی کا درخت جو آیا ہے وہ باغی اہدن والا درخت ہے بہت سے خاتموں کو میں نے سنا وہ کہتے ہیں زندگی کا درخت کیا ہے باغی اہدن والا درخت ہے دیکھر خدا مند یہ سمسینا حصی ہے بہت سے خادم لوگوں نے دوسروں پار خادموں نے بتایا زندگی کا درخت خدا مند یہ سمسینا حصی ہے کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اکسیار پائیں گے اور ہم درواز ہم سے شہر میں داخل ہوگے شہر کیا خدا کی بادشاہی ہے مگر کتھے بدکار کیا دوگار بدپرس رامکہ کونی اور ایک جوٹی باد کے اقسام کرنے اور کرنے بڑا بہت گرے گی میں بہت آگے خون کا چڑیا ہم جوو گیا کٹیاں گلہ کڑھنے کیا خدا بادشاہ چداخل ہونگے نہیں ہونگے میرے زیزو آج وقت ہے آج ہم زندہ ہیں ہمارے نتھوں میں زندگی کا دم ہے ہم جی پی جان ہیں جب اس دنیا سہتھانی سے چلے جائیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا بڑا رہے 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 گا ابھی وقت ہے ابھی ہم زندہ ہیں ہمارے نتھوں میں زندگی کا دم ہے ہم جی پی جان ہیں یا بیسپانی دنیا سے چلے جائیں گے توبہ کا دروازہ باندھو جائے گا ابھی وقت ہے ابھی ہم توبہ کر سکتے ہیں کیونکہ اکنا میرے گردس میں نکھائیں کیونکہ موت کے بعد جری یاد نہیں ہوتی کیونکہ موت کے بعد جری یاد نہیں ہوتی کبر میں کون تری شکر گزاری کرے گا بھرتے خدا مند کی ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں ہای خود ہم زندہ زندہ ہی تری ستائش کرے گا جیسے ہم آج کے لئے میں درتا ہوں جیسے ہم آج کے لئے مر گیا اور ٹوڑ گیا کیونکہ گندرہ در بچے دھگامی بگا آگے کرو پودے آسے دھواما بھی کرو قرآن کبھی بھی ثابت نہیں کرتا کسی کشی جگہ کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی اس کا دروارہ پند ہو چکا ہے موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی قبر میں کون تری شکن گزاری گرے گا مردے خدا مند کی ستائش نہیں کرتے فریزگار جب مجھے بھی پتا نہیں تھا تو میں ابھی اپنی بی بی کی قبر پر پر پھول چڑھ اپنے بابے کی قبر پر پھول چڑھا تھا ابھی میرا بابا قبرستان سے بھی آ کر مجھے بولے رہا نہیں ہے جو خدا کا باقلام ہے وہی بولوں گا فریزگار اسے پیچھے ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا فریزگار چونکہ بہت کے بعد ذریعات نہیں ہوتی قبر میں کون تری شکن گزاری کرے گا مردے خدا مند کی ستائش نہیں کرتے کسی نے دیکھا مجھے دیکھا خدا کا پاکلام بڑھتے ہوئے قبر سال میں جیوائیس کامت کبھی دیکھا کبھی مردے خدا مند کی ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خموشی کے آل میں اتر جاتے ہیں آئے خدا مند زندہ زندہ ہی تنہی ستائش کرے گا جیسے آج کے دن میں کرتا ہم سب زندہ ہیں تو خدا کی گھر میں آتے ہیں خدا سے آگے خدا کی برست شربادت کر دیں خدا کی کلام کو پڑھتے سنتے سنا چاہیں پریزگار ابھی وقت ہے میرے شیزو ابھی ہم زندہ ہیں میں خدا سے معافی مانگو میرا یاد گناتوں کر توبہ گناہ گارہ کیا بیٹ جب زمانہ نہیں چرنا کوئی چاہا میں بندہ کا شیطانی اب بندہ ہوں رہانی میں بندگی خدا کروں وہ میرا ہے سہارا خدا کی بندگی کریں وہ آپ کا سہارا ہے بہت برستوں کے آگے نہیں چکنا ہے پریزگار اپنی لائف کو چینج کیجئے اگر کوئی کمی ہے تو اپنی کمی کو چینج کیجئے خدا فکار رہا ہے خدا بہت دے رہا ہے مبارک ہیں وہ جو اپنے چھمید ہوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا افتیار پائیں گے جو اپنی خدا یہ سنسانسی بھاک ہے وہ گندے لوگوں کو پسند نہیں کرتا یاد رکھیں خدا ہند کیا ہے بھاک ہے وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اس کا روح گندگی میں نہیں آتا پاکیزگی میں آتا ہے آج یاد رکھیں اور خدا سے اہد کریں کہے خدا میں آج سب سطح سے وعدہ کرتا ہوں کیسا وعدہ کرتا ہے یہ نہیں آج توبہ کی اور کر پھر گناہ میں تضیر نہیں خدا سے توبہ کریں ایک ب majfel کریں ایک تکواری کنانو حتنالے توبہ نہیں چنگی بھار بھار لیں آج خدا سے وعدہ کریں کرے خدا میں تو اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے گناہ کو ترک کروں گا میں کبھی ترے اکرام سے پیچھے نہیں ہوں گا جس طرح میرے عزیزوں خدا مند کے زندہ مقدس رہی پاک پرم لکھائیں مقدس نو کے وقت میں جس طرح خدا نے زمین پر رہنے والے لوگوں سے وعدہ کیا ہوگا ہے میرا وعدہ نظر آئے گا ریزگاڑ کوئی بتا سکتا ہے کون سکتا ہے ریزگاڑ وہ ایسا وعدہ کریں کہ خدا مند ہم کے ہمارے سے وہ نظر آئے کہ یہ خدا کا خاتم ہے اس نے مسیح کو قبول کیا ہے یہ مسیح ہی اس کا نجات دہتا ہے اس کا ایمان خدا مند یاسم سیناسری پہ رہا ہے اور اس لئے اپنے انہوں کو ترک در دیا انہوں کو چھوڑ دیا آج ہی ہے خدا مند یاسم سیناسری کا بچہ بچی بیٹا بیٹے مان چکا ہے اس کا خدا مند آپ سب کو آج کے اکرام جنسلہ سے بڑی پرکر دے خدا مند مجھے خدا مند آپ سب کو آج کے اکرام پر امر کرنے کی توفیر بتا سکتا ہے آمین اللہ بلیس یو صدا پوچھ رہے ہیں آباد رہے ہیں